سپین کے شہر بارسلونا میں موبائل ورلڈ کانگریس کے نام سے موبائلوں کا میلہ سج گیا تفصیلات کرن خان کی اس رپورٹ میں سپین کے شہر بارسلونا میں موبائل ورلڈ کانگریس کا آغاز ہو گیا افتاحی تقریب کے مہمانے خصوصی سپین کے بادشاہ فلیپ شمیم تھے میر بارسلونا ادا کوائلوں نے بھی ایوینڈ میں شرکت کی موبائل کانگریس میں بارہ ہزار کے قریب سٹالز لگائے گئے اس مرتبہ موبائل کانگریس میں ڈیول سکرین موبائل تعرف کروایا گیا پانچ کیمرو والے موبائل نے بھی شرکہ کی توجہ حاصل کی ورلڈ موبائل کانگریس میں پاکستانی آئی ٹی کی پانچ کمپنیز نے اپنے سٹالز لگا رکھے ہیں ورلڈ موبائل کانگریس میں پاکستان کی نمائندگی انفارمیشن ٹکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر مقبول صدیقی نے کی ڈاکٹر مقبول صدیقی نے کہا پاکستان آئی ٹی اور ٹی کام کی ایک بہت بڑی قوت بند کر ابرے گا پوری دنیا سے جتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں ہم نہ آتے تو کھوتے کافی چیزیں مس کرتے اور یہاں سے آئیڈیاز لے کے جائیں گے ان آئیڈیاز کو بڑے ذرخے ذہن ہیں ہمارے پاکستان میں جو اس کو ریالیٹی میں تبدیل کریں گے انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں پاکستان آئی ٹی اور ٹی کام کی ایک بہت بڑی قوت بن کے ابرے گا انشاءاللہ تعالی سپین میں پاکستان کے صفیر قیام اکبر نے بھی موبائل وول کانگرس میں شرکت کی اس موقع پر انہوں نے کہا پاکستان آئی ٹی اور موبائل ٹیکنالوجی میں بہت ترقی کرے گا چار روزہ کانگرس میں دو لاکھ سے زائد افراد شرکت کریں گے کانگرس کے نقاط سے بارسلونا میں ہزاروں افراد کو عارضی کام کے مواقع بھی ملیں گے